عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد جلیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اے سکول اینڈ کالیج ٹیویشن کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل آج ہم احسناف نصر یعنی نصر کے جو سنفے ہیں جو اقسام ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے اور اس میں ہم مضمون ناوال ڈراما افسانہ اور دستان کے بارے میں پڑھیں گے تو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں اگر آپ بھی اردو سکھنا چاہتے ہیں تو جلدی انجی اے سکول اینڈ کالیج ٹیویشن کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں لائک شیئر اور کمنٹ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اردو زبان کیا ہے اور آپ اس کے ماہر بنیں تو آئیں ابتدا کرتے ہیں تو مضمون کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات جذبات تصورات کا تحریری اظہار مضمون لغوی معنی لغت میں اس کی جو معنی ہے وہ کیا ہے وہ کوشش کرنا جدجہت کرنا استعلاع میں نصر اسلوب کی حامل معلومات تحریر کو مضمون کہتے ہیں تو نصر اسلوب اسلوب کی جو خاصیات میں پائی جاتی ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو مضمون کہتے ہیں ناول ایسی کہانی جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہو یعنی جس کا عنوان جو ہو یا جس کا تعلق جو ہی حقیقی زندگی سے ہو جسے مہرات الوروس دیپٹی نظر احمد کی ناول انگریز زبان کلاسف لفظ ہے جس کا معنی نیا آنوکہ عجیب اور نیرالہ کے ہیں استعلاع میں ناول وہ قصہ یا کہانی ہے جس کا موضوع انسانی زندگی ہو ڈراما ایسی کہانی جو کرداروں کے حرکات اور سکنات اور مقالموں کی مدد سے پیش کی جائے ڈراما یونانین زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کچھ کر دیکھانے کے ہیں افصانہ ایسی کہانی جس میں زندگی کا ایک پہلو بیان کیا جائے جیسے کی عزت وطن سجاد حائدر یالرب افصانہ کے لغاوی معنی جوٹی اور مبالع آمیز بات کے ہیں استعلاعی معنی میں افصانہ اردو عدب کی ایک مختصر کہانی کو کہا جاتا ہے جو ایک ہی نحشست میں پڑی جائے دستان ایسی کہانی جو موقوف اور فطرت اناثر پر مشتمل ہوں جس میں اکل سے باہر کہ جو مناظر ہوں جو اناسر ہو ان پر مشتمل ہو ایسی کہانی کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم دستان کہتے ہیں جو اکل سے باہر ہو یعنی جو خود سے بنائی گئی ہو جو خود سے تیار کی گئی ہو اس میں لوگوں کو دلچسپ پیدا کرنے کے لئے کچھ عجیب و غریب قسم کی مناظر ان کا ذکر کیا گیا ہو جو انسان نے ناکہ بھی دیکھے اور سنے ہو ایسی کہانی کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم دستان کہتے ہیں تو آج کے لئے بس اتنا انصلاح اگلے ویڈی کے ساتھ دوبارہ حاصل ہوں گے پھر حال دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ